بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سویل مناس اور آج میرے ساتھ جمہو کشمیر دیموکریٹی پارٹی کی چئر پرسنٹ اور سردار نبیلا ارشاد ایڈوکیٹ سائبہ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم میڈم سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ کے وقت کا شکریہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں دیکھا جائے تو آئے روز کرائیم ریٹ بڑھ رہا ہے بنیادی وجہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا بنیادی وجہ جو کرائیم ریٹ کے بڑھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایڈوکیشن کی کمی انفرمیشن کی کمی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تربیت کی کمی ہے اور جب تک آپ اپنی سوسائٹی کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی سیولائز سوسائٹی بن کے آئیں تو پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر آپ کی آپ کے بچوں کی بنیادی جو تربیت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہتے ہیں اچھو نیجی یہ عام طور پر عام عوام یہ کہتی ہے کہ عدالتوں میں انصاف ختم ہو گیا ہے اس بات میں کتنی حقیقت عدالتوں کے اندر وہی بات ہے کہ جب عدالتوں کے اندر مقدمات جاتے ہیں جب کیسز جاتے ہیں تو اس میں چونکہ یہاں کے نظام انصاف اور قانون ہے پروسیجر ہے اس میں وقت ضرور لگتا ہے لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصد ایسا ہے کہ نائنصافی ہے ہم یہاں چونکہ عدالتوں میں بیٹھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انصاف ضرور ملتا ہے لیکن یہ چونکہ جب آپ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ کی تربیت چھیک ہوگی تو پھر آپ بہتری کی طرف بڑھیں گے اب جب کیسز ہو جاتے ہیں کوئی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کوئی معاملہ پولیس میں جاتا ہے پھر اس کے بعد عدالت میں آتا ہے تو اس میں سارا وقت ضرور لگتا ہے ہاں ہم نے مطور جمہو کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی ہم نے یہ کوشش کی ہے ہمارا منیفیسٹو ہے کہ ہم جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر ریفارمز لے کے آئیں اور لوگوں کو سپیڈی جسٹس جو ہے وہ پروائیڈ کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے کیونکہ ہم نے الیکشن میں انتہابی اتحاد کیا ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس حکومت کے دوران جو آزاد کشمیر کے اندر ہے میں پرٹیکلرلی وہاں کی بات کروں تو وہاں پر ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ملکے انصاف کے نظام میں بہترییاں لانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو سپیڈی اور فوری انصاف جو ہے مہیا کرنے کی چونکہ آپ سیاست کی طرف آئی چکی ہیں آپ ایک سیاست دان بھی ہیں آپ کی اپنی پارٹی بی آئی چیئر پرسن بھی ہیں آپ اس کی سیاست کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو موجودہ پاکستان تاریخ انصاف کی کورنمنٹ ہے اس کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تین سالوں میں ان کی کارگرگی دیکھیں میرا جہاں تک خیال ہے لوگوں کو چونکہ ایک بڑا شکوہ تاریخ انصاف کی حکومت کے ساتھ مہنگائی کی وجہ سے یہ ہے کہ عام انسان کی جو زندگی کے اندر جو ہے ریلیف نہیں آرہا لیکن اس حکومت کے جو چند بڑے فیصلے ہیں ان کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کارگرگی بہتر رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل ہے کیونکہ پچھلے تیس سال ایک جماعت جو ہے وہ حکمران رہی پھر باقی جماعتیں حکمران رہی اور ان پچھلے ٹوٹل ملاکے ستر تیہتر سال کی دورانیے میں پہلی دفعہ یہ تاریخ انصاف یہاں پہ آئی ہے حکومت میں آئی ہے تو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز میں چونکہ نہیں رکھتی ہے پچھلے تیہتر سالوں کا عمران حان صاحب نے دعویٰ ضرور کیا تھا کہ نوے دن کے اندر تبدیلی آ جائے گی لیکن ہم اس وقت بھی یہ چیز کہتے تھے کہ یہ اتنا فوری طور کے اوپر ممکن نہیں ہے کہ آپ سارے نظام کو تبدیل کر دیں تو تبدیلی اصل تبدیلی تب آتی ہے کہ جب انسان اپنی کسی کسی سوسائٹی کے اندر جب خرابی بڑھ جاتی ہیں تو ان کو بہتر کرنے کے لیے انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے پازیٹیف اپروچ اپنائیں گے تو تب اصل تبدیلی آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا ہاں حکومت تبدیل ہوئی ہے اور وہ کسی بہتری کے ٹریک کے اوپر ضرور ہے اور انہیں وقت لگے گا ابھی بہت کم عرصہ ہوا پچھلے تیہتر سالوں کو ایک طرف رکھ کے تو اگر ابھی دیکھا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے بہت سارا کچھ کر دیا اور جو کی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ان کی ان حکومتوں میں اچھے کام بھی ہوئے غلط کام بھی ہوئے اس حکومت میں پازیٹیوٹی کی طرف جانے میں تحریک انصاف اور تحریک انصاف اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران حان صاحب نے بہتری کی طرف جانے کے لیے ایک ویجن دیا سوچ دیا لوگوں کو بات کرنے کا ایک ایک دیا کرش دی کہ آپ کسی بھی بڑے آدمی کے خلاف کسی بھی سرمایہ دار کے خلاف کسی بھی بڑے سیاسی خانوادے کے خلاف جو ہے اگر وہ غلط ہیں تو ان کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن آپ کسی کے اوپر ذاتی طور پر ذاتی اناد رکھ کے سیاست یا حکومت یا کوئی بھی نظام اب آپ کی طرف آتے ہیں آزاد کشپیر میں آپ نے سردار خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ان کی پارٹی میں ایک اہم عوضہ پر بھی آپ رہی اس کے بعد آپ کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی اس کی کیا وجہات اس کی وجوہات یہی تھی کہ چونکہ سیاسی جماعت جو ہے ہماری تھی ایک جمہوری سیاسی جماعت تھی اور ایک غیر جمہوری طریقہ کار اختیار کیا کسی کے پاس جن کے پاس اختیار نہیں تھا انہوں نے رکنیت ختم کی تو اس لیے یہ ایک غیر جمہوری فیصلہ تھا جس کے خلاف میں نے سٹینڈ کیا اور میں نے الگ جماعت بنائی الگ جماعت بنانے میں اور اس کو اگے اسٹیبلش کرنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ احالی میں آپ نے دوہزار انڈیس میں اپنی جماعت بنائی اس کے بعد آپ نے ایک انٹرویو آپ کا میں نے سنا کہ آپ نے کہا تین ڈیویئنز کے اندر میں نے اپنے امیدوار بھی سلانچ کر دیئے آلیہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر دیا اس اتحاد کی وجہ کیا دیکھیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہر ایک جماعت کا کہیں نہ کہیں جو انتخابی اتحاد ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اور وہ کوئی غیر جمہوری طریقہ کار نہیں ہے اور یہ سیاسی جماعتیں یا ایک سیاسی عمل انتخابی عمل جو ہوتا ہے اس میں انتخابی اتحاد کیے جاتے ہیں اور یہ میں نے کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا باقی ساری سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں اتحاد کرتے رہے ہیں پھر اس کے بعد نون لیگ کے ساتھ انہوں نے انتحاب اتحاد کیا اور اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ جمہ کشمیر دیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جب ہم نے اپنے تینوں ڈویین سے کینیڈیٹ کھڑے کیے تو اس کی ہم الیکشن میں تھے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے تحریک انصاف کے جو وہاں کے امیدوار تھے ہم نے تینوں ڈویین میں ان کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ ہم نے صرف پونچ ڈویین کے اندر تحریک انصاف کو سپورٹ کیا سدنوتی اور پونچ کے ڈویین کے اندر پونچ ڈویین کے اندر آپ نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا اس کے عبض آپ نے کوئی ان سے ڈیمانڈ بھی کی ہوگی اپنی ایجسمنٹ کے حوالے سے کیا آپ کی کوئی ایجسمنٹ ہو سکتی ہے میں ان کے ساتھ غیر مشروط اتحاد کیا تھا اور میں نے اپنی ایک میں نے اور میری جماعت نے اپنی ایک قومی ذمہ داری نبائی ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہم باقی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے تھے لیکن تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جو وزیراعظم پاکستان عمران حان صاحب نے مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک مضبوط سٹانس اور پوری دنیا میں جا کے انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک ایک رائے بنائی ہے اور جس طریقے سے موڈی کو انہوں نے ایکسپوز کیا کہ یہ فاشسٹ ہے نازیسٹ ہے ریسسٹ ہے اور اس نے جو ہے وہاں پہ جنوسائیڈ کر رہا ہے کشمیر کے اندر تو وہ مغرب کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک اوپینین ایک نئے سیرے سے لوگوں کو کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی توجہ دلائے تو یہ ایک بڑا کام ہے ان کا اور باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھے ہم چکے لارجسٹ انٹرسٹ کے اندر فیصلے کرتے ہیں تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیر میں نے جس طرح سے کشمیر کے حق میں پوری دنیا میں آواز اٹھائی ہے اسی طریقے سے وہ آزاد کشمیر کے اندر اگر ان کو حکومت کا ملا ہے ان کی جماعت کو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی بہتری کے لیے ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کی پروسپیرٹی کے لیے فیصلے کریں گے اور ایک اور چیز کے جو کشمیر کا جو تشخص ہے یہ جو نیشنل انٹیگریٹی ہے آزاد کشمیر کی یا کشمیر کی تو اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو جو ہے نا کمپرمائز کرنا چاہیے اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر کشمیر کے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں گے اور انہیں حق حکمرانی جو ہے وہ دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو سادہ فیصلہ کشمیر کا واحد حل یہی ہے کہ حق خود ارادیت جو اقوام متحدہ کے ذریعے ہمیں دی گئی ہے کشمیریوں کو کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں رائٹ ٹو چوائس آپ کے پاس ہے کشمیری جس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں یہ حق کشمیریوں کو ملنا چاہیے استصواب رائے کا حق ملنا چاہیے پلائبسٹ کا رائے ملنا چاہیے تاکہ لوگ اپنا فیصلہ کر سکے اگر دیکھا جائے افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان میں طالبان نے بائیس سالہ جدوجیت کے بعد آج جا کے وہ اپنا وہ مقام حاصل کر لیا ہے وہ بھی جہاد کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چہہتر سالوں سے جو کشمیر مظالم کا شکار بن رہے ہیں بارتیر مظالم کا شکار بن رہے ہیں وہ جہاد کے ذریعے حال ہو سکتا ہے یا ٹیبل ٹاکی دیکھئے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں امریکہ نے دیکھیں کہ ویتنام کے اندر ایک طرف وہ گولہ اور بارود چل رہا تھا اور دوسری طرف وہ نگوسیشن کی ٹیبل کی اوپر بھی تھے اسی طرح سے پوری دنیا بھی دیکھیں یہ جو حالیہ افغانستان کے اندر جو طالبان نے واپس قبضہ چھڑایا بیرونی فورسز سے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ جو فیصلہ افغانستان کے اندر ان سے نزیاتی کے طور کے اوپر اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ جو افغانی لوگ ہیں یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق کے حکمرانی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ اپنا کیا نظام لانا چاہتا ہے انہوں نے یہ بتائیے گا کہ اس بار ایک انوکھی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے جو اعداد کشمیر کے ذیرعظم کے انتخاب کے لئے انٹرویوز لیے گی دیکھیں اس میں ہمیں یہ بڑا ریلیسٹک قویسٹن ہے کہ جو بھی یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں مرکزی اور ان کے جو بھی فرنچائزز ہیں وہاں پہ میں ہمارا سب سے یہی کہنا ہے کہ وہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو ان کی قیادت ہوتی ہے ان کے اوپر اعتماد کرے اور پھر آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف اسٹو سلطان میں مہمون صاحب انہوں نے خود کہا کہ جو چیرمن تحریک انصاف وزیراعظم پاکستان فیصلہ کریں کہ ہم وہ مانیں گے تو اب یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آہ کیا فیصلے خود کرنے ہیں اور کس طریقے سے کرنے ہیں اور ہماری اسی لیے ہم نے الگ ایک سیاسی جماعت ہم نے یہ بنائی ہے کہ ہم اپنی جو ریاست کا تشخص ہے ہم جو اپنے لوگوں کی فیصلے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے کریں ہم راولہ کوٹ میں بیٹھ کے کریں ہم مزفر آباد میں بیٹھ کے کریں ہم میرپور میں بیٹھ کے فیصلے کریں آہ تو یہ جو کابینہ کی تشکیل آج ایک ماہ مکمل ہونے کا ہے لیکن کابینہ کی تشکیل نہیں دے گی ہے اس کی کیا وجوحات ہوئی ہے اس کے اوپر میری تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ اس وقت کوئی اس بارے میں بات نہیں ہوئی لیکن ان کے اپنے انٹرنل ایشوز ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر کیونکہ اس سے پہلے جو ہے حکومتیں پچیس پچیس تیس تیس وزراء رکھتی رہیں گے تو اب چونکہ جو بھی امیدوار الیکشن جیت کے آیا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ وزیر بنے تو چونکہ جو تھرٹین ایمینڈمنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے صرف اس کی جو تعداد رکھی ہے تھرٹین ایمینڈمنٹ میں سولہ وزراء آپ رکھ سکتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لینا ان کو کنمنس کرنا ابھی یہ لیڈرشپ کا جو ہے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات میں کس طریقے سے بہتر فیصلے کر پاتے ہیں چونکہ آپ ایک سینیا سیاسی رہنمائے اپنی ایک پارٹی کے چہر میں نبی ہیں آزاد کشمیر کی سیاست پہ اور آزاد کشمیر کی عوام کے مسائل پہ آپ گر ہی نظر رکھیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ان پانچ سالوں میں وہ کچھ کام بھی کروائیں گے یا جس طرح انہوں نے حساب کا عمل شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں جس طرح چور چور کر کے تو انہوں نے تین سالیں گزار لی ہیں اس طرح آزاد کشمیر میں بھی ہوں گے یا عوام کے لیے کچھ ریلیف بھی بھی لیں گے ان کے لیے کچھ کام بھی ہوں گے ان کے لیے کوئی مہنگائی میں کانٹرول دیا ہے اس میں تحریک انصاف اور ہم سب کو مل کے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بہتر طور کے اوپر ان کے لیے ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کر سکیں جہاں تک احتساب کی بات ہے تو وہ بالکل اس کا دائرے کار بڑھنا چاہیے آزاد کشمیر کے اندر جو بھی ہر ایک ہو کوئی بھی قانون سے اباب تو کوئی بھی نہیں ہے نا ہر ایک کو قانون کے تابع ہونا چاہیے قانون کی بالدستی جمہوریت کا حسن ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی قانون کو توڑا ہے جس نے بھی قانون کی وائلیشن کیا جس نے بھی قومی خزانے کو لوٹا ہے اور جس نے بھی قوم کے پیسے کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اس کو بالکل اکاؤنٹبل ہونا چاہیے جو دوسری جماعتیں چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ ان کے لئے بھی کوئی اتصاف کا عمل ہونا چاہیے یا یہ صرف دوسری جماعتوں بلاغ ہونا چاہیے اس میں میں نے آپ سے جیسے ارز کیا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے چاہے تحریک انصاف کا کوئی ہے یا جمہور کشمیر دیموکریٹک پارٹی کا کوئی ہے یا نون لی کا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے جو بھی جس نے بھی قانون کو توڑا ہے جس نے بھی قوم کے پیسے کو لوٹا ہے چاہے اس میں کوئی without any discrimination جو ہے بلاغ ہونا چاہیے اتصاف اور across the board ہونا چاہیے آخر میں آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ کرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے اور یہ کل عباسپور میں جو وہ ایک بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا انتہائی دردنا اور افسوسناک اندوناک واقعہ ہے میں ان کی ساری فیملی کے ساتھ اظہارے ہم دردی بھی کرتی ہوں اظہارے تازیت بھی کرتی ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کی واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں بڑی قانون کو مضبوط ہاتھوں سے گرفت لانا ہوگی تاکہ ہمارے ہاں یہ برائیاں نہ پھیل سکیں اور اس کے لیے لوگوں کو بھی بڑی ذمہ دار قوم کا کی حیثیت سے اپنا اپنے آپ کو کروانا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا اور قانونی قانون اور قوم اسلامتی کے جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہمیں اس ملک کو ہمارے اس سٹیٹ کو ہمارے اس نظام کو مضبوط کرنے کی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں عوام کے بغیر ممکن نہیں ہے اور عوام کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہوگا بہت شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھ مکشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئر پرسن سردار نبیلا ارشاد اڈوکیٹ صاحبہ ان سے ہم نے قانون سے مطلق بھی کچھ سوالات کی یہ جس میں دیکھا جائے تو آج کل کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اس سے مطلق بھی ان کا یقین ہے کہ اس کو عوام کی سپورٹ سے اور عوام کی تعاون سے کم کیا جا سکتا ہو دوسری جانب ہم نے سیاست پہ بھی ان سے بات کی اور ہن تھی گفتگو بھی پوری آپ نے سوئی اسی کے ساتھ سوالناس کو اگلی کسی پروران تک دیجئے اجازت اللہ حافظ